بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانے جو ہیں وہ ننھ کی بیٹیوں نے بنائے تھے بہت مزیدار کھانے بنے تھے جی تو کھانے آپ نے دیکھے بہت مزیدار کھانے بنے تھے اور یقین مانے تھوڑی ٹائم میں پتے نہیں چلا کہ کب انہوں نے کیا بنایا اور کیا نہیں بنایا بس ہلکل کسی کلپ چوہے وہ میں بنا لیتی تھی کہ چلو میں اٹھ گئی ورنہ مجھے کہے لیتی کہ جائے انٹ کے آپ سو جائیں ہم کچھ بنا لیں گے اور لڑکی نے مل کے بنایا ہے لیکن بہت زبرتست بنایا ہے اور انڈ جب دسترخان پر یقین مانے ہم لوگ بیٹھے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی بہت کچھ اور بھی آنا تھا ریکن انٹ پر میں بلکل نہیں بنا پائی کیونکہ ادھر سے روزہ جو ہے وہ کھل چکا تھا اور میرے عزمان نے شورٹ مچانا شروع کر دیا کہ ایک موبائل پکڑا ہوتا ہے آپ نے اور ازان ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں پوری نہیں بنا سکی دسترخان کی ورنہ اتنی بھی جگہ نہیں تھی یقین مانے کہ تھوڑی سی کیا جگہ ہوتی ہے تو ابھی تو پکوڑے یا اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں آئی ہے فروٹ چارٹ ہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے فروٹ چارٹ کھا لیا ہے آپ یقین مانے کہ یہ لائف میں شاید پہلی بار میں نے فروٹ چارٹ کھائی ہے اور مجھے گھر میں بنانے ہی نہیں دیتے میرے پچھے کیونکہ یہ شوک خود تو کھاتے نہیں ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہا تو پھر آپ کو بتائیں کہ جب باقی گھر پہلے انٹرسٹ نہیں ہوتے ہیں کسی چیز میں تو پھر بندے کا خود بھی نہیں دل کرتا ہے لیکن جیسے ہم لوگ گئے تو میں نے کہا یار فروٹ چارٹ بنیں گی یا نہیں تو میری بیٹی نے بولا تو قرآن سے جو ہے وہ میری نام شروع ہو گئی گھوٹ کٹنا کے لیے ابھی بن جائے گی فروٹ چارٹ مزید کی جیسے فروٹ چارٹ بھی اور چنہ چارٹ بھی تھی جیسے کہ چنہ چارٹ بھی پھر میں نے ایڈ پہ نماز کے بعد چنہ چارٹ بھی کھا لی تھی اور مجھے دیکھیں ابھی لگی یہ کچھ کیا کر رہا تھا بہت مزا رہا بہت مزا رہا کچھ یہاں پر رول سموں سے بنا رہی تھی کچھ رول بنا رہی تھی کچھ سموں سے بنا رہی تھی اور کچھ کیا کیوں کہ میں ان کو کہت بھی رہی تھی کہ ایک ہی چیز بنا لو لیکن اتنا زیادہ نہیں لے لیکن ظاہر سے بات ہے لڑکی ہیں وہ بڑی کچھ ہوں رہی تھی کہ نہیں ہم سو بنائیں گے یہ ایک نندگی بیٹی لگی ہے اور باشی میری چین بیٹی میں لگی ہے ایک جو ہے وہ فچن میں ہے میں فچن میں جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ فچن میں کیا پکا رہی ہے تو فچن میں فچن میں سوری یہ چکن بن رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ بنا رہی ہے اور ادھر کچھ مختلف قسم کا یہ دیکھے لگی ہیں کچھ پکوڑوں کی کٹنگ سامان کی کٹنگ کر رہی تھی کچھ کس چیز کی کٹنگ کر رہی تھی اور جیسے کہ بڑی رونک لگائی ہوئی تھی سب نے انجوئے کا رہے تھے کہ مزہ آ رہا ہے یہ ہی تو ہوتا ہے کہ تھوڑا ملنے کے بیٹھ جاتے ہیں اور دسترخواں بھر جاتے ہیں دسترخواں تو تقریباً اللہ سب کو جو ہے جس میں برکت عطا فرمائے بھرے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب دسترخواں کے ساتھ آتے ہیں پوری چٹائی اس طرح بھر جائے نا سب کے ساتھ بڑا مزا آتا ہے تو یہ سسٹم پہلے کراچی میں جیٹ کا ہوتا تھا بھائی کی فیم بھی ہوتی تھی اور ضائف سے بات ہے بھی وہ مسکر رہے ہیں ہم لوگ لیکن یہ کہ ابھی یہاں پہ نند ہے تو پھر ضائف سے بات ابھی نام خوش ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ابھی تائم گزارنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے پہلے نام بتا فیدور ہوتی تھی تو فبی رمضان میں ہے یا اس طرح نہیں آنا جانا ہوا تھا عید وغیرہ پہ تو اس بار ابھی چینڈ یا سائر سی بات ہے تو یہ دیکھیں ابھی فروغ چاٹتے آ نہیں ہے یہاں ابھی لگی ہے یہ کٹنگ پہ یہ چکن بریٹ بنا رہی ہے اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ بنائے تھے چینڈ رائس بنائے تھے اور باقی بھی بہت ساتھ چیزیں انہوں نے بنائیں تھی رول سمو سے بریڈ رول بھی اور ساتھ میں جو وہ یہ بھی دیکھیں لگے ہیں یہ پانی تک نہیں کیوں لگا رکھا ہوا ہے میں نے پوچھے نہیں ہے کیونکہ دیدی چیستہ بور میں اپنا ویڈیو بنا رہی تھی یہاں بھی آپ دیکھیں فروٹ کٹنگ ہو رہی ہے احساس آپ میں باقی کچھ رول سمو سے یہ چیزیں کافی بنا لی ہیں اور کافی ابھی بنا لی ہیں ان کو تو لگی نہیں ہے اور باقی آپ سنایا آپ کا رمضان کیسے جا رہا ہے امید ہے سب کے رمضان پر اچھے جا رہے ہوں تو انشاءاللہ ہاں 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 دعا میں جاتے دکھئے گا رمضان میں اگر اتنے سارے لوگ کسی کی لئے دعا کریں گے تو کس نے کسی کی دعا تو قبول ہوئی جائے گی اور باقی جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا جو ہے وہ ہمیں سکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور کسی کی بات اگر بلی لگ جائے تو پہلی بات ہو جائے ایک بندے کو بول دینا چاہیے کہ مجھے آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے بجائے اس کی کہ بندہ دل میں رکھ لے کے مجھے کس کی بات پھولی لگی ہے لیکن ابھی بولوں گی نہیں اور مو پھولا لوں تو یہ چیز مجھے نہیں پسند ہے بلکل بھی اور اللہ کا شکر ہے کہ نہیں میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کیا ہے اور جب بات اگر بلی لگی جاتی ہے میں نے کسی کی تو میں نے کبھی پرواہ نہیں کیا میں نے بولا بھی نہیں ہے لیکن اتنا پرواہ بھی نہیں کرتی ہوں کہ چلو ابھی بندہ اس طرح بول گیا تو کوئی اشیو نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ مو پھولانا مجھا آتا ہی نہیں ہے بلکل بھی میں نہیں ہوتی ہوں کہ میں کسی سے نراز ہو سکوں یا کسی سے کوئی بات ایسا ہے کہ نہ کروں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور اللہ کا بڑا شکر اضا کرتی ہوں شکر ہے کہ اللہ نے اسی طرح بنا جائے ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں بات کو کسی بھی بات ہوتی ہوں کیونکہ آج کل ایسا دور ہے اللہ معاف کرے کہ کوئی بھی بات کو پوزٹیو نہیں لے گا برنیکٹیوی ڈائریک ہوگی اور کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے بات تو اب تو دل بھی ایسا کرتا ہے کہ اگر کئی دو بندے پٹھے ہوں تو بندہ بات ہی نہ کرے گی یہ نہیں کہ پتہ نہیں کیا مطلب نکال لیں گے اگر اس طرح کی کوئی بات کر بھی لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آگے بھی اسی طرح رکھوں گی کہ برداشت ہاں کم ہو جاتی ہے جیسے جیسے بندہ بندہ کی ایج ہوتی ہے تو پھر بندے کی برداشت ہی کم ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کو بھی یہ اسی کھاتی ہوں کہ شرکی بات جو اس طرح مائن نہیں کرے بندہ سے خام خام دل پر لگا لے اور خود کو بھی تینشن دے اور دوسرے بندے کو بھی کر دے بندہ رہاں تو یہ دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بھی لائے گا لازمی پیس کیجئے گا اور پتہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت سارے باتیں سوچ کے رکھتی ہوں کہ چلو جی ابھی اس طرح کی کوئی بات کروں گی اس طرح بات کرلوں گی ابھی جب میں لوگ بناوں گی تو اس طرح کی اس طرح بات کرلوں گی لیکن یقین مانے جیسے ہی میں وائز کرنے بیٹھی ہوں تو مجھے ساری باتیں بھول جاتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں کیا بات کروں نا اور کافی ٹائم ہو گیا ہے یہ بھی نیکیہ بھی نہیں ہوں کافی ٹائم ہو گیا ہے اور یہ شوارما بنا رہی ہیں بھی لیکن پھر بھی مجھے اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اور کبھی تیاری اس طرح کی نہیں ہے کیونکہ اچانک سے میں ایسا ہی جب بھی وہ تو میں بیٹھ جاتی ہوں کہ چلو میں کرلوں کیونکہ ٹائم ہی ہور کم ٹائم ہوتا ہے کیونکہ فیملی ماشاءاللہ سے میری کافی بڑی ہے تو اس طرح سے لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں نے فروٹ چارٹ کھا لی ہے اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور انچائک کریں دعا میں یاد رکھیں ویڈیو کو پھول دیتا کریں اور لائک ضرور کیا کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اور آپ ویڈیو دیکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی